اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة وصلاة وآلہ من اللہ نبی عبادہ موزی صامین گزشتہ جمعہ میں نے شادی کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی مجھے ایک دوست کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور فلان مولنہ سے نکاح پڑھانے کسی مولنہ کا نام لیو میرا ان سے تعلق تھا تو آپ انہیں کہیں کہ میری بیٹی کا نکاح پڑھا گیا برکت ہو جائے میں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے برکت اللہ کے نبی کے طریقوں پر نکاح کرنے میں ہے خاص نکاح خان کے نکاح پڑھنے میں نہیں ہے پھر میں ارز کرتا ہوں ہمارے ہیں یہ ہے کہ نکاح کے طریقوں میں یہودیوں کے طریقے ہیں عیسائیوں کے طریقے ہیں ہندووں کے طریقے ہیں پڑھا دے فلان مولوی صحبت برکت آ جائے گی یہ فطرت نہیں ہے اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے سے نکاح پڑھا ہے کہ اس سے نکاح میں برکت ہوگی چونکہ ہر آدمی کی قیامت تک ایکسیس نہیں تھی آپ نے دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لئے زندگی لے کے اگر آپ ایسا فرمولہ دیتے کہ جو نکاح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھائے اس کے نکاح میں برکت ہوگی تو اسلام لانگ لائف تو نہ ہوتا لوگ کہتے ہیں برکتیں تو اللہ کے محبوب کی ذات اقدس کے ساتھ تھی وہ تشریف لے گیا اب کیا ہو آپ نے فرمایا برکتیں میرے طریقوں کے ساتھ ہیں اور طریقے تاکیام میں قیامتیں تو مجھے وہ کہہ رہتے ہیں کہ فلان مولانہ اگر پڑھا دیں تو برکت ہوگی میں نے کہا برکت مولانہ کے پڑھانے میں نہیں ہے برکت آمنہ کے لال کے طریقوں میں ہے طریقے کوئی افتیار کر لے برکتیں آئیں گی رحمتیں آئیں گی جوڑ ہوگا محبت ہوگی لانگ لائف کام چلیں گے تو ہمارے ہاں عجم میں زور اس بات پہ آئے کہ نکاح فلان شخصیت پڑھا دیں شیخ پڑھا دیں مرشد پڑھا دیں قبل و کعبہ پڑھا دیں شیخ و لدیس پڑھا دیں امام کعبہ پڑھا دیں فلان فلان تو یقین جانے کہ کسی شخص کے نکاح پڑھانے سے برکتوں کا تعلق کوئی نہیں برکتوں کا تعلق اللہ کے محبوب کے اندرانی طریقوں کے ساتھ جو کر لے گا اس میں برکتیں آ جائیں گے پنکھے کے چلنے سے ہوا میں تھندک آتی ہے پنکھے بنانے والے کے بیٹھنے سے نہیں آتی وہ کہتے ہیں میں نے پنکھے دے دی ہیں آپ پنکھے چلاو جہاں چلا دو گے ہوا متحرک ہوگی تھندک آ جائے گے اب اگر وہ کہے کہ میں اگر پنکھے کے ساتھ آؤں تو پنکھے کی برکت ہوگی تو ایسا نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں کو وہ اپنے طریقوں کی طرف رہفر کر دیا کہ میرے طریقوں پہلو اب ایک آدمی کے شادی میں طریقے یہودیوں کے ہیں عیسائیوں کے ہیں ہندووں کے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلان نکاح پڑھا دے تو یہ خود فریبی ہے دھوک ہے اللہ کے محبوب کے طریقے پر نکاح کریں تو چار آسان ہیں چونکہ آپ نے گیارہ شادیاں خود فرمائیں اور اس کو آسان کر دیا اور غیر کے طریقوں پر کریں تو ایک بھی مشکل ہے ٹرک پنکچر ہو گیا جیک لگاؤ تو ایک آدمی ایک ہاتھ میں سگرڈ دوسرے ہاتھ میں جیک پورے ٹرک کو اٹھا دے گا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی گاڑیاں پنکچر ہو جاتی ہیں ایک کلیکٹر ایک ہاتھ سے سگرڈ پی رہا دوسرے ہاتھ سے جیک لگا رہا گاڑی کھڑی ہو جاتی اگر اللہ کے محبوب کے طریقے پر شادیاں کریں جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہیں اللہ کے محبوب کے طریقے کی سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ بہترین شادی ہوئے جو آسان ہو اور خرچ کم ہو اب ولیمے کے نام پر مجھے ایک دوست نے کہا میرے ولیمے پر آئیے گا میں نے کہا پانچ گناہ کبیرہ آپ کے ولیمے میں موجود ہوں گے امام غزان نے لکھا ہے ولیمہ مستحب ہے کر لو سواب ہے نہ کرو گناہ کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں کموں بے چار شادی ہیں اس میں ولیمہ ہوا ہی نہیں اگر ولیمہ ناغذیر ہوتا تو پھر غریب شادی کیسے کرتے مسافر کیسے کرتے پردیسی کیسے کرتے قید کیسے کرتے اسلام ہواوں کی طرح ہر ایک کی دسترس میں ہے اسلام طبقوں کا دین نہیں ہے علاقوں کا دین نہیں ہے خاص لوگوں کا دین نہیں ہے بنین اور انسان کا دین ہے تو اس کو ہواوں کی طرح پانیوں کی طرح روشنیوں کی طرح ہر ایک کی دسترس میں نہیں چاہیے تو آپ نے نکاح کو آسان کر دیا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو اور ہمارے ہم خرچے خرچے تو میں نے کہا پانچ کبیرہ گناہ تمہارے غلیمے میں ہوں گے مخلوق سے اجتماع ہوگا عورتیں مرد کٹھے پھر رہے ہوں گے یہ گناہ کبیر ہے موسیقی مسلسل چلے گی یہ گناہ کبیر ہے کھانے کا بے پناہ زیاہ ہوگا یہ گناہ کبیر ہے اور عمراء کو بلاؤ گے غرباء کو نہیں بلاؤ گے اب تو میں بدترین ولیمہ ہوئے جس میں امیروں کو بلائے یا غریبوں کو نہ بلائے اور رات گئے واپسی ہوگی نماز کے ذائع ہونے کا اندیشہ ہوگا یہ ایک مستحب کو زندہ کرنے کے لیے اتنے کبیرہ گناہوں کا کرنا یہ کھان کی دانشمندی ہے تو ہمارے ہم کتنے دیندار ہیں جن کے ولیموں میں پورا بے دینوں کا منظر ہوتا ہے سالہ سال کی کمائی ولیمے کے نام پر زائع اور ولیمے کے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سنت ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ شہید ہوئے تو ایک آدمی نے حضرت فاروق عظم کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا سیدنا فاروق عظم جعفر شہید ہوئے تو ان کی بیوی سے نکاح کا پیغام حضرت صدیق اکبر نے بھیجا عصمہ بنت عمیس کو پھر صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو اسی بیوہ سے نکاح سیدنا علی نے کیا پھر سیدنا علی کا شہدت ہوئی تو اسی بیوہ سے نکاح ایک انصاری نے کیا یوں یہ نظام تھا کوئی حصول نہیں تھا جعفر سیدنا جعفر کی بیوی صدیق اکبر کی بنی صدیق اکبر کی بیوی سیدنا علی کی بنی سیدنا علی کی بیوی کسی اور کی یہ ہوتا رہتا ہے اب ہمارے ہاں اس کو عجیب سنجھ جاتا ہے ایک آدم نے سیدنا صدیق فاروق عظم سے کہا ان کی بیوی سے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں تاکہ فاروق عاظم کے راتوں کے معمولات سے آگائی ہو فاروق عاظم ایک نام ہے انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد اگر دس عظیم ترین لوگوں کی فرس بنائی ہے تو ان میں یقیناً فاروق عاظم کو رکھنا پڑے گا ایک نام ہے تو فاروق عاظم کی راتیں کیسے تھے ان کی طبیعت پر جلال تھا جمالی پہلو مغلوب رکھتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو آدمی زیادہ مزاق کرتا ہے اپنے جلال کو اپنی عزت کو دعو پہ لگاتا ہے جب آپ کسی سے مزاق کرو گے تو یقیناً پلٹ کے وہ مزاق کرے گا جب پلٹ کے وہ مزاق کرے گا تو آپ کی شخصیت تار تار ہو جائے گی کسی نے کہا آپ فلان آدمی کو اپنے بعد حکمران نام زد کر دیں ایک نام لیا صحابی کا کہ ان کی طبیعت میں اگر مزاق نہ ہوتا تو وہ شاندار آدمی تھے اور قلیدی عہدوں والے اگر مزاق کے عادی ہو جائیں تو ان کی بات کوئی نہیں ہوتی ڈی ویلی ہو جاتے تو نہیں رکھ حضرت عمر کی طبیعت میں جلال زیادہ تھا اس لئے کوئی ان سے کھول کے بات نہیں کر سکتا تھا انہیں نے کہا میں شادی اس لئے کرنا چاہتا ہوں تاکہ فاروق عظم کی راتوں سے آگا ہی ہو ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی بیوہ سے اس جذبے سے نکا کریں اور کتنے ہیں جو یہ کہیں کہ میں مستحب کا ثواب لینا چاہتا ہوں اس لئے ولیمہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے تو سفر میں بھی شادییں فرمائی یعنی غزوِ خیبر سے واپسی پہ سفر کے اندر اور جنگ کا سفر اس میں ضروریات کی چیزیں کم لے جاتے ہیں جنگی سفر میں شاندار مسافر وہ ہوتے جس کے پاس چیزیں کم اگر زیادہ چیزیں لے کے جائے گا تو جنگ نہیں کر سکے گا تو سفر کے اندر کم سے کم چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے سفر میں شادی کر دی یعنی شادی کو اتنا آسان بنایا کہ ہر ایک کی دسترس میں آگئی ہمارے ہاں شادی کے موقع پریشانی ہوتی اور ہماری سال ہاں سال کی کمائی شادی کے جیسے نام پر ضائع ہو جاتی ہے ہواں میں اڑ جاتی ہے شریعت پسند نہیں کرتی کہ ایک مستحب عمل کی زندگی کے لیے بے پناہ سرمائے کو ضائع کیا دیں شادی کے لیے جو قرآن مجید نے تشبیحات دی دو دیاں سورہ بکرہ میں شادی کیا ہے لباس اللہ کم تمہارا لباس ہے مجھے ایک آدمی نے عید کے بعد دس سوٹ بھیجے کہ یہ آپ ان میں پسند فرمائیں اور رکھ لیں دو چار میرے پاس سوٹ ہے میں نے ان کو کھولا دیکھا تو ان میں سے ایک کلر بھی نہیں تھا جو مجھے اپیل کرتا ہر آدمی کو ذوق ہوتا ہے لائٹ کلر پہنتا ہے ڈار کلر پہنتا ہے شائن کلر پہنتا ہے اس میں کوئی آدمی کسی کو بنعم نہیں کر سکتا یہ آدمی کے خود بھی ذاتی دسترس میں نہیں ہوتا یہ کوئی گاڈ گفٹڈ ہوتا جیس طرح میری آنکھیں کیسے ہوں ناک کیسے ہوں ہاتھ کیسے انگلیوں کے پورے کیسے ہوں اس میں میرا عمل داخل کوئی نہیں اسی طرح پسند اور ناپسند میں بھی قدرت انسٹال کرتی ہے آدمی کوئی چاہت سے پسند نہیں کرتا مجھے بھنڈی پسند ہے تو وجہ اس کی کیا کوئی کوئی وجہ نہیں پسند اندر لنے ایک چیز کی پسندیدگی ڈال دی اس میں کسی کے فہم و دانش کا کوئی تعلق نہیں ہوتا مجھے اس نے دس سوٹ بھیجے کہ ان میں پسند کرنے تو اللہ کی شان ان دس میں سے ایک بھی سوٹ ایسا نہیں تھا جس نے مجھے اپیل کیا میں نے اس کو دوبارہ بند کیا اور اس کے ڈریور کو کہا سوٹ اچھے تھے سٹف اچھا تھا سوفٹ تھا مجھے پسند تھا لیکن کلر آنکھوں نے پسند نہیں کیا میں معذور ہوں تو میں نہیں پہن سکتا اس نے کوئی برا نہیں منایا کہا ٹھیک ہے اس میں کون سے اعتراض کے بات ہے اس دس کے دس چلے گئے قرآن مجید نے کہا بیویاں تمہارا لباس ہیں تو لباس میں پسند کا خیال ترکھنا چاہئے یعنی آپ صرف اس تشبیح پہ غور کر لیں ہنہ لباس اللہ کن وہ تمہارا لباس ہے تشبیح اس سے نہیں دی کسی اور چیزیں لباس کے بغیر دنیا میں کوئی نظر آجائے وہ دیوانے ہیں کسی کے دیوانوں ہونے کی پاگل ہونے کی سب سے بڑی دریل یہ ہے کہ بے لباس پھرتو بے شک ایتیں تلاوات کر رہا بے شک حدیثیں پڑھ رہا تو لباس سے تشبیح دے کر یہ پیغام دیا کہ یہ ناغذیر چیز ہے اس سے کسی کو دہبے نہ کرو ہمارے ہاں شادی کا ایک ہی کنسپٹ ہے وہ سیکس جن سے جذبہ حالانکہ شادی کے لباس کا صرف ایک مقصد نہیں ہوتا کہ لباس زینت ہے لباس حفاظت ہے لباس داغوں کی پہچان ہے لباس حیاء کا تو جس طرح لباس کے متعدد مقاصد ہیں اس طرح شادی اور نکاح اپنے دامن میں متعدد مقاصد رکھتے ہیں تو میڈیا کے ذوق کی وجہ سے ایک ہی ذوق غالب ہے اس وجہ سے نکاح کرتے ہیں دوسرا دنیا میں کوئی قبیلہ دکھایا جا جو بے لباس پھرتو ہمارے دیہاتوں میں چھوٹے بچے اگر بے لباس پڑے ہیں پنگوڑوں کے بچے ہیں تو بڑے اس کو کہتے ہیں شرم کر اس کو لباس پہنو یعنی لباس اور حیاء بچپن میں دونوں لازم ملزم ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں ہنہ لباس اللہ کو مبول کلام نے اس کا طرح میں کیا چولی دامن کا ساتھ ہے اور سب سے قریب چیز انسان کے وجود کے لباس ہوتی ہے بیویاں کہیں ہیں شوہر کہیں ہیں یہ لباس پنے کی تشبیح کے خلاف ہے لباس میں پسند کا خیال ناوزیر ہے دکان پر جیسے میں نے کہا دس سور بھیجے مجھے ایک پسند نہیں ہے اس نے کوئی نرازگی کا اظہار نہیں کیا دکان پر جائیں دکاندار مسلسل اپنے منیج کے ہوئے جو پتھان ہوتے ہیں وہ نیچے پھینکتا جائے گا پھینکتا جائے گا اور آپ کی آنکھوں کو دیکھتا جائے گا کہ آنکھیں کس رنگ پر اپیل کر دی ہیں اگر ایک سال کے لباس کے لیے پسند کا خیال رکھا جاتا ہے تو عمر بھر کے لباس کے لیے باپ کی پسند ہے ٹھیک ہے آپ کی پسند ہے تو آپ اپنی پسند لاجک کے ذریعے دلائل کے ذریعے میرے اندر مسلط نہیں کر سکتے باپ کی پسند ہے آپ کی پسند ہونا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ میری پسند بھی ہو میں نے کہا یہ پسند اور ناپسند انسان کی خلقن ہوتی ہیں تبن ہوتی ہیں اللہ نے اندر ڈالی ہوتی ہے آدمی کو اپنے شوق سے نہیں لیتا تو ایک سال کا لباس ہمارے ہاں ہوتا ہے اس میں اگر ہم دس تھان آگے پیچھے کرتے ہیں بیس سوڑ آگے پیچھے کرتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا تو میری عمر بھر کا لباس ہے قرآن کہتا ہے ہنہ لباس اللہ کو اور لباس ہمیں شب وجود کے مطابق ہونا چاہیے اتنا کشادہ ہو کہ آدمی ملنگ لگے اور اتنا تنگ ہو کہ آدمی چل نہ سکے لباس اور شخصیت اس میں چھوڑی دامن کا ساتھ ہے کسی آدمی کی منٹیلیٹی دیکھنی ہو تو اس کا لباس کو دیکھنے ہو رنگوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کس زوق کا آدمی ہے سلائی سے پتہ چل جائے گا سٹیٹ ہونے سے پتہ چل جائے گا تو لباس آئینہ ہے آدمی کے اندر کی چاہتوں کا آدمی لمحہ بھر کے لیے بھی بے لباس رہ کر اپنے اندر بھی موتبر نہیں ہو سکتا مین گیٹ بند ہے برامدے کا گیٹ بند ہے کمرے کا دروزہ بند ہے آپ کمبل لے کو سوئے پڑھیں انہوں نے بے لباس نہیں سو سکتے نیند میں اگر اپنے تہبند پہنے ہوئے تو اس کو آپ ہاتھوں سے صحیح کرتے رہیں گے حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا کمبل اوپر ڈالا ہوئے اے سی چل رہا ہے لیکن ایک آدمی کے اندر چیز ہوتی ہے حیاء نامی کہ وہ بے لباس آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا اس لئے آپ نے اس معاشرے کو ناپسند کیا جو بے لباس ہوتے ہیں یعنی جہاں کمارے دیر تک رہتے ہیں اس لئے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد اگر بچہ جب بچی والدین کی تاخیر کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو گناہ اگر والدین ہوں گے کہ بروقت لباس کو نہیں پہنائے ہمارے دیاتوں میں سال کی بچی ہوتی ہے اور وہ بغیر لباس کے کسی دادہ کی بٹھا دو گود میں تو کہتے ہیں اس کو کپڑے پہنو کپڑے پہنو حالانکہ اس کے شعور میں بچپنے میں یہ چیز نہیں ہے لیکن بڑے ڈالتے ہیں کہ بے ہجاب بچوں کو نہیں آنا جائے جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا اسے خواب تیرے گھر کی حفاظت ہو گئی تو پہلی چیز ہے شادی میں ڈائریکٹ انڈریکٹ بچوں کی پسند کو اگنور نہ کریں ورنہ عمر بڑھ کڑکڑ رہے گئے کہ مجھے پسند ہے کہ پھر آپ کر لو شادی میری ہے پسند آپ کی میرے پر مسلط کیوں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا یہاں میں نے رشتے کیے جبریل آسمان سے پیغام لے گیا کہ یہاں کرو جنہوں نے مجھے بیٹیاں دی وہ آسمان والوں کا انتخاب تھی جن کو میں نے بیٹیاں دی وہ بھی آسمان کا انتخاب تھا کہ فلان جگہ برشتہ کر دو سیدہ زینب کی متعلق اللہ نے فرمایا کہ زید نے طلاق دی ہم نے زینب کا نکاح آسمان سے آپ کے ساتھ کر دیا جن کو رشتے دیے یا جن سے رشتے لیے آسمان کی واضح تعلیمات آئیں تو یہ کام ہوا سیدہ فاطمہ کے متعلق جبریل آئے کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدہ علی سے کر دیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد مزید انتخاب کی کیا ضرورت ہے آپ نے پھر پتہ کروا ہے فاطمہ سے کہ فاطمہ سے پوچھو ابو طالب کا بیٹا علی آپ کے لئے پسند ہے اب اس سے بڑی بات کیا آتی ہے ہمارے ہاں دیہاتوں میں پسند کا خیال ہی کوئی نہیں ہوتا اور شہروں میں بچے بچے ہیں ماں باپ کو پوچھتے نہیں ماں باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور دیہات میں جیسے ایک جانور کو اٹھا کے باندھی ہے آپ کٹا بیچتے ہیں بکرا بیچتے ہیں اس کی رضا نہیں پوچھتے کہ اس کو یہاں بیچتے ہیں تو جس طرح جانور کو کھونٹی سے باندھیتے ہیں دیہاتوں میں رشتے جانوروں کی طرح ہوتے ہیں اور شہروں میں مدر پہ در آزاد ہوتے ہیں میڈیا نے ایسا آزاد کر دیا کہ مت پوچھیں تو لباس کی تشبیح پہ آپ غور کریں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی آستین سالم میں ڈوب جائے گی تو آپ اس کو آستین کو پیچھے کر لیں گے یعنی لباس کو یہ این ممکن ہے کہ آپ کی اتھیلی پہ سالم لگ جائے آدمی جسم کی قربانی دیتا ہے لباس کو بچا لیتا ہے آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں تو وہاں کیچڑ ہے آپ شروار اوپر کر لیں گے گھارہ کیچڑ لگ جائے گا پنڈلی کو پاؤں کو تو آدمی لباس کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو داردار کر لیتا ہے بیوی کو بچاؤ لباس پھٹ گیا یعنی بیوی میں کوئی عیب آ گیا تو تھوڑے آدمی اس کو ضائع کر دیتا ہے رفو کروا لیتا ہے لباس میلہ ہو گیا تھوڑے آدمی اس کو فارق کر دیتا ہے دھولیتا ہے اس طرح جہاں شادی ہوئی ہے شادی سے پہلے نبی کے گھر میں وہ بچی نہیں تھی کہ ہر طرح پالش ہو کے آتی ایک تاجر کے گھر میں تھی ایک کاشتکار کے گھر میں تھی ایک ملازم کے گھر میں تھی جس طرح ریویتی طور پر بچیوں کو پالا پوستا جاتا ہے انہیں نے بھی پالا اس کا کوئی کونہ سیدھا خدرہ نہیں ہے تو یہ تھوڑے یہ ہے کہ اگر لباس میلہ ہو گئے تو اس کو پھینک دو جلا دو میلہ ہوتے آدمی صاف کر لیتے بچی کسی کی آپ کی بیوی بن کے آئی ہے اگر اس میں آپ نے کمی دیکھیں تلاوت نہیں کر سکتی کوکنگ نہیں کر سکتی کھانے پینے میں مہارت نہیں ہے تو یہ کام تانے سے نہیں ہوتے تربیہ سے ہوتے ہیں تانے سے تب ہوں کہ اس کے والدین نے کہا کہ ہم نے ہر حوالے سے اس کو کمپنینسیب بنا کے کر مکمل کر دیا وہ ایک ہوا زادی تھی ایک باپ کی بیٹی تھی اس نے آپ کی حوالے کر دی تو بے لباس نہ رہو بیویوں کو دور نہ رکھو بات بات پہ تانے نہ دو اور اگر غلطیوں ہو جائیں تو غلطیوں کو دھو کے اصلاح کرو جس طرح واشن مشین میں سوڑ کی اصلاح کی جاتی ہے آدمی سہلہ سہل اور اپنے اوپر بوجھ لے لو ان کو بچاؤ دوسری تشبیح جو قرآن مجید نے دی وہ تھی ہر سل لکم یہ تمہاری کھیتی ہیں آدمی کھیتی کی حفاظت کھیتی پہ احسان سمجھ کر نہیں کرتا آپ میں سکردیاتی لوگ ہیں گندم کاشت کی ہے چاول کاشت کی ہے کارٹن کاشت کی ہے اس کو کب پانی دینے کب اس کو جڑی بوٹی سے بچانے بہر کی چیزوں سے بچانے آدمی کبھی سردی کے لبی راتوں میں پانی دے رہا ہوتا ہے گرمی کے دوپیروں میں پانی دے رہا ہوتا ہے حفاظت کر رہا ہوتا ہے یہ حفاظتی اقدام کر کے وہ کبھی فصل پہ احسان نہیں کرتا کہ دیکھ تیری خاطر میں کڑتی دوپ میں پینتالیس کے ٹمپریچر پہ کناروں پہ کھڑوں دیکھ تیری خاطر یہ بستہ راتوں میں دور نہروں کا پانی لگا رہا ہوں کبھی بھی کھیتی کی ضروریات کی تکمیل کھیتی پہ احسان نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کھیتی کے اگر ضروریات پوری کروں گا داخلی خواہجی مذر چیزوں سے بچاؤں گا تو کل زیادہ مجھے کھیتی دیر تک زیادہ کان آئے گا اور اگر کھیتی نے کان کم دی ہے گندم کم ہوئی ہے تو پھر وہ کھیتی کو تانہ نہیں دے گا اگلی دفعہ پھر بہتر کرے گا اس کے حال بہتر چلا ہو کھات بہتر ڈالو پانی وقت پھلے گا تو کھیتی کے لفظ ہر سو لکم تمہاری کھیتی ہیں یہ بتاتی ہے کہ مشکت کرنا کھیتیوں پہ احسان نہیں ہوتا اور اگر کوئی آدمی کھیتی پر پرابر وقت میں اس کی حفاظت نہیں کر رہا ہندہ نے کہا ابو سفیان کنجوس آدمی ہے رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے سردار تھے مکہ کی پھر اللہ کے محبوب کے سوسر بن گئے امی حبیبہ کے والد ہیں سیدنا معاویہ کے والد ہیں ہندہ نے کہا کنجوس آدمی ہے مجھے میری ضروریات نہیں دیتا تو آپ نے فرمایا جب سو جائے کمیز سے کچھ نگاہ لیا کن یہ بات گھر نہ بتانا کیونکہ آپ سارے اس مزاج کے بیٹھے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک لیکچر میں کہا کہ بیوی اگر انکار کر دے کہ میں روٹی نہیں پکاتی تو اس بات پہ شوہر ڈانٹ نہیں سکتا ایک آدمی نے گھر جا کے بتایا اس نے کہ شام کے روٹی بیوی نے پکائی نہ کہ جا تندور سے لے کے تو تندور پہ کھڑے کہ اس نے مجھے فون کیا کہ آپ کی بیان کی سزا بھگت رہا ہوں میں نے کہا کیا ہوا کہنے کہ آپ نے کہا تھا اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے تو میں نے کہا میں نے کب کہا تھا یہ باتیں گھر میں بتاؤ یہ تو میرے آپ کے درمیان کی بات تھی کتنی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں کرنی پڑتی ہیں مقصد یہ تھا کہ کھیتی کی ضروریات کی تکمیل کھیتی پہ اس چیز کا اندازہ تب ہوگا جب ہم کسی کے سوسر بنے گئے جب تک ہم داماد ہیں ان نازق باتوں کا احساس نہیں ہوتا جب کوئی ہمارا داماد بنتا ہے تو پھر یہ چیپٹر کھل جاتا ہے کہ میری بیٹی کو اس نے یہ کیوں کہا یہ کیوں نہیں کہا یہ کیوں کہا پھر اندازہ ہوتا ہے اور جو میرے گھر میں آئی تھی وہ آسمان کی گریوی کوئی مینڈک نہیں تھی کسی کی بیٹی تھی اور جو مجھے جذبات اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں اس کا بھی کوئی باپ تھا اس کی بھی کوئی مائن تھی اور اس کو بھی وہی احساسات رکھتا تھا داماد کے متعلق آپ فرمائے ابو الاس بڑا اچھا داماد تھا آپ کے بخاری کے روایت ابو الاس کے پہلے شہر تھے آپ کے سیدہ زینب کے شہر آپ کی بڑی بیٹی کے شہر آپ نے تعریف کی ابو الاس بڑا اچھا آدمی تھا اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا یعنی باقیدہ داماد کی تعریف کی تو یہ ان دو تشبیہات پر غور کریں کہ وہ اچھا کون سا معاشرہ ہے جو کھیتیوں سے محروم ہے دنیا کا کوئی معاشرہ دکھا ہے جو کھیتیوں سے محروم ہیں اگر وہاں کھیتی نہیں ہو رہی تو کہیں سے کھیتی کی سوغات ان کیا جاری ہماری نوے فیصد ضروریات کاشتکاری سے ہوتی ہے پھر جاکہ وہ کچھ چیزیں تجارت میں ڈھلتی ہیں کچھ سنت میں ڈھلتی ہیں کچھ مرازمت میں ڈھلتی ہیں لیکن کوئی معاشرہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کھیتی سے بے نیاز نہیں رہ سکتا ہے میں نے گزرچتے جو مارز کیا تھا کہ شادی کا سب سے بڑا حسن شادی کا آسان ہونا اسلام کے تمام نیکیوں میں سب سے آسان نیکی شادی ہے اگر نبوت کے طریقے پہ کرو چار مشکل کوئی نہیں اور اگر یہود و نصارہ کے طریقے پہ کرو ایک بھی مشکل ہے آپ نے جو گیارہ شادیاں فرمائیں نو بییک وقت آپ کے حجرات میں تھی یعنی یہ نہیں کہ فوت ہوئی ایک ماہ ہماری مکہ میں فوت ہوئی سیدہ خدیجہ ایک ماہ ہماری مدینہ میں فوتی سیدہ زینب بنت خوزیمہ نو بیویاں زندہ تھی جب اللہ کے محبوب کا انتقال ہو اور آپ کی نبوت فقر والی نبوت تھی حکومت والی نبوت نہیں تھی اللہ نے دو آپشن دیا میرے محبوب سلمان کی طرح حکومت والی نبوت چاہتے ہیں یا فقر والی نبوت چاہتے ہیں آپ نے جبریل کے طرف دیکھا انہیں نے اشارہ کیا زمین کی طرف تو آپ فرمائے میں فقر و فقیری والی نبوت چاہتا ہوں دولت اور حکومت والی نبوت نہیں چاہتا فقر والا نبی گیارہ بیویوں کے شادی کر رہے ہیں یعنی ضروریات بھی مجسر نہیں ہیں لیکن شادیوں ہوگی اگر نبوت کے طریقے پر شادی کریں تو آسان ہے چونکہ براد کا اسلام میں کوئی کانسپٹ نہیں مہندی کا اسلام میں کوئی کانسپٹ نہیں لمبے چوڑے انتظامات کا کوئی کانسپٹ نہیں سادھی شادی میں نے کہا آپ نے گیارہ شادیاں فرمائیں اپنی ذات سے چار شادیاں کی اپنی بیٹیوں کو اپنی حیاتِ طیبہ میں سادترین کا اثر کے بعد آپ نے حضرتِ امی سلمہ سے کہا فاطمہ کو تیار کر دو اور مغرب کے بعد کہا فاطمہ کو چھوڑا سیدنہ علیہ کے گھر میں بھئی یہ شادی ہوگی ہمیں یہود و نصارہ نے ہمارے ایکانومی پہ ہمارے پیسوں پہ نقصان ڈالنے کے لئے شادیوں کو فضول یاد سے مزین کر دیا وہ جو حدیث میں آتا ہے میرے بندے پیسے دے کے دوزخ لیتا ہے مفت جنت نہیں لیتا نکاح پر کوئی پیسے نہیں ایک صاحبی نے کہا میری شادی کروا دیا آپ نے کہا پیسے ویسا ہے کہنے کے کوئی نہیں حق میرے کے لئے کچھ ہے کہنے کے کوئی نہیں لوہے کی کوئی رنگ پڑی ہے یعنی لوہے کو اپنے حقیر چیز کہہ کرے لوہے کی کوئی رنگ پڑی ہے کہنے کوئی نہیں قرآن مجید کی کوئی صورتیں یاد ہیں کہنے گیا کہ چلو وہ صورتیں جا کے بیوی کو سکھا دینا یہ حق میرے تمہارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آیات حق مہر ہوتی ہیں مقصد یہ تھا کہ اتنا آسان کام تھا کہ وہ بھی کر گئے مال شرط نہیں تھا ایک میں آپ دس آدمی کھانا کھا رہے ہیں ایک آدمی اگر گیاروہ آجا تو کیا مسئلہ ہے ویسے بیدیس میں آتا دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہے دس آدمی پر فیملی ہوتی ہے ایک بہو آجا ہے ہاں ابتہ ایک کام ضرور کریں شادی سے پہلے شادی کے بندھن میں بند جانے والوں کو شادی کے بعد کے حقوق و فرائض سے ضرور اگاہ کریں لوہے کی گاڑی پچاس لاکھ کیا ہے کسی ایسے آدمی کو دیتے ہیں جس کو ڈرائمنگ نہ آتی ہے بریک لگانا نہ آتی ہے کلچ دبانا نہ آتی ہے ایکس لیٹر تو لوہے کی گاڑی ہم کسی ایسے شخص کو دینے کو تیار نہیں جو ڈرائمنگ نہ جانتا ہوں تو زیرو بچی دینا بچہ دینا کیونکہ اگر گاڑی چلانے نہیں آتی تو اس کے ٹکراؤں کا اثر دو افراد پہ نہیں ہوتا دو خاندانوں پہ ہوتا ہے بہن سے بولتا ہے ختم بھائی سے بولتا ہے ختم جن کے ہاں رشتے آئیتے کرائک وہاں چلے جائیں گے پھر بیٹیوں کو ہاتھ کچھالا بنا گے نہیں رکھیں کہ جو کہیں دے دو کیونکہ آگے سوسر کے گھر میں جانا ہے یہ جو کہا گیا نا کہ شادی سے پہلے غیر محسوس انداز سے دیکھ دکھا لو یہ شادی کے پختہ ہونے کے لئے کامیابی ہے کامیابی یعنی دکھاؤ اس طرح بچی کہ نہ بچی کو بتاؤ نہ والدین کو بتاؤ کوئی تقریب کا اناکاد نا ہو کہ جس میں بقیدہ بچی کو بتاؤ کہ میں دیکھی جاری ہوں والدین کو بتاؤ کہ ہماری بچی کو دیکھا جا رہا ہے یہ انسانی نفسیات پہ بوجھ ہوتا ہے میں نے آپ سے بتایا تھا مجنو نے کہا آز عمر کو کہ میرا سوسر میرا چچا بھی ہے اپنی بچی مجھے دے نہیں رہا اور میں بڑی منتے کر رہا ہوں آپ کی بڑی عزت کرتا ہے اگر آپ کہہ دیں تو رشتہ دے دے گا مجنو جس کو ہم کہتے ہیں کیس یہ تابعی تھا بنو عامر قبیلے کا تھا کیسا پھر نہ ہوا کوئی بنو عامر میں فخر ہوتا ہے قبیلے کا فقط ایک ہی شخص بنو عامر قبیلے کا تھا حضرت عمر کے ساتھ بڑی اس کی گپ شپ تھی حضرت عمر سے کہنے لگا کہ میرا چچا آپ کا بڑا معتقد ہے اگر آپ کہہ دیں تو لیلہ کی شادی میرے ساتھ کر دے گا حضرت عمر نے کہا ہمیں بات کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ انگیجمنٹ کہیں خود نکاح ہوا تھا نہیں کہنے کے نہیں ہوگی اس وقت اس کی شعری اور اس کی دیوانگی اور اس کے تذکرے کسی درجے میں لوگوں تک پہنچ چکے تھے کہ کیس اس وادی میں داخل ہو گیا حضرت عمر نے اس کے سسر کو بلیا جو چچا تھا کہنے کے اگر میں سفارش کروں تو مان لو کہ سفارش کرنے کے اسلام میں آداب ہیں یہ نہیں کہ سفارش کو انگوٹھا رکھ کے منواؤ جس کو سفارش کر رہے ہو اس کے بھی کچھ دہرے ہوتے ہیں حدود ہوتی ہے پابندی ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی کوئی چیکن بیلس ہوتا ہے سفارش کر کے اس بات پہ جم نہ جاؤ کہ مانی تو ہے نہیں پھر کیا فیدہ ایک صحابی نے کہا جی فلان خاتون سے میری شادی کروا دیں آپ نے اس کو بلا کے کہا کیا خیال ہے اس سے شادی کر لو کہ مغیس صحابی تھے بریرہ صحابیہ تھی مدینہ کی بات ہے بریرہ مغیس سے شادی کر لو حضرت بریرہ کہنے کی حکم ہے یا مشورہ یا سفارش آپ نے کہا نہیں نبوت نے اگر کہا دیتے کہ میرا حکم ہے تو بسم اللہ زینب کی شادی پہ آپ نے کہا تھا حکم ہے زینب آپ کے پھوپو ذات بہنتی امیمہ کی بیٹی تھی اس کا نکاح کر دیا زید کے ساتھ زید اقاز کے میلے میں غلام بن کے بکا تھا زید کو خریدا تھا حکیم بن حضام نے حکیم بن حضام کی پھوپو ذات بہنتی سیدہ خدیجہ خدیجہ کی شادی اللہ کے محبوب کے ساتھ تو اس نے گفت کے طور پر زید حضرت خدیجہ کو دیا اور حضرت خدیجہ نے پھر گفت دے دیا اللہ کے محبوب کو یوں زید بن حرسہ کی بجائے زید بن محمد ہو گیا اتنا پیارا تھا لیکن وہ غلام تھا اقاز کے میلے میں بکتا ہوایا زینب ماشہ حاشمی تھی بابا حاشمی تھا سگی پھوپو ذات بہنتی آپ نے کہا کر لو فلمہ تو آپ نے کر لی لیکن وہ کف نہ بنا کہاں ایک آزاد کہاں غلام کہاں ایک مہجبی کہاں ایک واجبی سے شکل کہاں مکہ کی سردار اور چودرانی اور کہاں اقاز کے میلے کا بکا ہوا آدمی یہ ہیل اپنا ہوا لیکن حکم دے دیا تو چاہدی کر لی ایک سال کے بعد ڈائیورس ہو گیا کفو کا خیال رکھیں علماء سے پوچھیں کفو کیا ضروری ہے یعنی حسن میں کفو ایک نغور ایک ہور اتنا کفو نو عورت میں ذوہ کے جمالیات مردوں کے نصف زیادہ ہوتا ہے مردوں میں ایسٹھیٹک سنس کم ہوتی ہے عورت میں ذوہ کے جمالیات زیادہ ہوتا ہے اگر عورت میں ذوہ کے جمالیات زیادہ نہ ہو تو مردوں کی آئلی زندگی ازدواج زندگی خوبصورت نہ ہو حضور زمر کے پاس ایک عورت اپنے مرد کو پکڑ کے لائچ کہ مجھے اس سے خلا دلوائے حضور زمر نے دیکھا کہ موچیں بڑی ہوئی داڑی بڑی کچھ لوگ داڑی رکھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر خبر نہیں رکھتے کہ مشرق جا رہی ہے مغرب جا رہی ہے شمال جا رہی ہے جنوب جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں جہاں تجھے راستہ ملے چلتی جا اس کی داڑی بھی کوئی آزاد منشتی ہے کچھ دائیں ہیں کچھ بائیں ہیں اب بھی کچھ ایسے بھبوٹا ہے پھر لوگ نظر آتے ہیں کہ داڑی کہیں جا رہی ہے مو کہیں جا رہا ہے چہرہ کہیں جا رہا ہے رکھیے تو حفاظت کرو اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتے ہیں آپ نے بقیدہ ڈانٹا تھا کہ داڑی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو داڑی کو بدنام نہ کرو تو اس نے کہا مجھے سے طلاق لے کے دیں خولہ لے عورت کی خولہ کا نام آزادی کا نام خول ہے حضرت عمر نے کہا کیوں ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں دانٹ میلیں ہیں موچیں بڑی ہیں داڑی بڑی ہیں صفائی نہیں کرتا کنگی نہیں کرتا اب یہ چیزیں عورت کی ذوہ کے جمالیات کے خلاف ہیں مجھے بڑا خوف آتا ہے جو بہر بن تھانکے جاتے ہیں اور گھر میں آکے بنیان اور دھوتی پہنکے ملک ملک کے پھر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا قصور کیا ہے کہ میرے مقدر میں بھبوی آتا ہمیشہ کبھی بندہ بن کے بھی گھر میں رہا کھو گھر آکے پیٹ کہیں ہیں داڑی کہیں ہیں دھوتی کہیں ہیں بنیان کیوں اور حضرت پڑے آرام سے آپ فرمائے یہودی عورتوں میں زنا ایسے لیہ ہوا تھا کہ مرد گندے رہتے تھے یہودیوں کی عورتوں میں زنا کا بیث مردوں کا گندہ رہنا تھا حضرت اچھا فرماتی صبح سب سے پہلا کام آپ مسواک کرتے ہیں رات کا آخری کام آپ کا مسواک ہوتا اور سونے سے پہلے کنگی ضرور کرتے تھے تو جو نبی عریش زبیش کا اتنا احتمام کرے حالانکہ آپ جیسے بھی تھے ہر حال میں حسین ترین تھے کنگی کریں تو حسین ترین نہ کریں تو حسین ترین کیونکہ حسن اور سراپہ آپ کو قدرت نے انگ انگ میں بھر دیا تھا اس کے بوجود امت کے لیے کہ شوہر گھروں میں کیسے رہے ایک اسوا دیا اس نے کہا مجھے اس سے خلا لے کے دیں یہ صاف سترنے رہتا مجھے خوف آتا ہے حضرت بن نے دیکھا تو وہ خاصا تراش خراش کا مستحق تھا موچیں داڑی کنگی بال سر کپڑے جوتے کئی حصوں میں اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہونی والی تھی حضرت بن نے اس کی بیوی کو گھر بھیجا اور اس کو کہا اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرو لے جاؤ اس کو حجام کے پاس حجام نے مو متھا نکالا کنگے درست کی بال درست کی سب کچ اس کے بعد وہ ڈینٹنگ پینٹنگ پینٹنگ والی کاری ٹھیک ٹاک ہو کے بہر آگئے اس میں نظر آ رہا تھا اس کے ہونٹ بھی ہیں اس کا ناپ بھی ہیں اس کے دانت بھی ہیں ورنہ ہر کیس تو جنگل تھا چھوڑا ہوا تھا تو جب تھوڑے گھر بعد حضرت بن نے دیکھا تو اس کے بیٹ میں ایک اچھا بندہ نکال آیا تھا جو پہلے چھپا ہوا تھا جاڑیوں میں اس کے بیٹ میں اچھا سا بندہ نکال آیا تو حضرت بن نے اس کی بیوی کو بلیا کہ کس سے کھلا لینا ہے اس نے کہا اس سے دیکھے ہی نہ وہ درک خوف کے مارے حضرت بن نے کہا دیکھتے لو اس نے دیکھ کے تھوڑا سا مسکرائی کہ اس سے نہیں جو اس سے پہلے تھا حضرت بن نے کہا بیویوں کا گھروں کی زندگی کو برباد نہ کرو گندے رہے گا صاف ستھرے رہا حضرت بن نے کہا کیونکہ اور یہ کوئی دین نہیں ہے مصد ملنگ بن کے رہنا اسلام سمرنے کا نام ہے خوبصورت رہو گئے تاکہ لوگ کہیں اسلام لانے کے بعد ایسے خوبصورت رہو گئے تو پہلے میں بات کہاں سے کہاں نکل گئے میں یہ کیا کہہ رہا تھا اس سے پہلے جی وہی بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے کہا دو بڑی نعمتیں میرے پاس ہیں کہ کون کون سے کہ ایک میرے حافظہ بڑا مضبوط ہے دوسری یاد نہیں آ رہی ایک حافظہ بڑا مضبوط ہے دوسری کہنے کے دوسری یاد نہیں آ رہی وہ جب یاد ہے گی بتاؤں گا اس نے کہا پہلی نعمت کبھی پتا چل گیا تو یہ میرے سمیت سارے وہ دو نعمتوں والے بیٹھے ہیں تو حضرت عمر نے قیس کو کہا اس کے وارد کو کہا اگر میں کہوں مشوری کی بات تھی سفارش میں دونوں گھروں کو ایزی رکھو سفارش کے مقصد یہ نہیں ہے کہ شہرک میں اٹھا دو میں نے نئی مانت پر فیدہ کیا بریرہ کو آپ نے کہا کہ موغیز سے شادی کر دو بات یہ تھی تو حضرت بریرہ نے کہا حکم ہے یہ مشورہ مشورہ انہیں کہ میں قبول نہیں کرتی تو آپ کوئی نراز دی ہوئے اس سے محدثین نے سفارش کے احکام و آداب کی طرف اشارہ کیا کہ ایک امتی نبوت کو کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے سفارش نہیں مانتا فرمائے برکل تمہیں حق ہے تم نہ مانو ہمارے ہاں کہنا تو ماننا نہیں سفارش کا فیدہ کیا جس کو سفارش کر رہے اس کا بھی کوئی دہرہ کار ہے یا نہیں اس کی بھی کوئی چیکنڈ بیرنس ہے یا نہیں اس کی بھی کوئی حدود و قدود ہیں یا نہیں اور اس کا بھی کوئی دہرہ کار ہے یا نہیں یہ متعلقاً آزاد ہے اس کا جواب دعو پہ لگ یہ میری سفارش کو مانتے ہو سفارش کی یہ اداب نہیں ہے کہ دوسرے کو اتنا شکنجے میں قصد ہو کہ یا مانے یا نہ مانے حضرت عمر نے قیس کے باپ اس کو چچا کو کہا ایک سفارش کنی اس نے کہا بسم اللہ کہ لیلہ اگر نکاح نہیں ہوا تو قیس کے ساتھ کر دو اس کا چچا سمجھ گیا کہ قیس کہاں تک اپروچ کر چکا ہے تو اس نے کہا یہ آپ کے احسانات اتنی ہیں کہ میں انکار نہیں کر سکتا میں کر دیتا ہوں بسم اللہ آپ کر دیں حضرت عمر نے قیس کو بلائیا کہ مبارک ہو تمہارا چچا مان گیا ایک صحابی نے کہا یا تابعی نے کہا کہ ایک دفعہ لیلہ دکھا تو دیں قیس کو اور اس طرح دکھائیں کہ لیلہ کو پتہ نہ چلے کہ وہ دیکھی جا رہی ہے نہ لیلہ کے والد ہمارے ہاں جو یہ دیکھنے کا ٹریک ہے یہ بڑا بے ضمیر لوگوں کا کام ہے وفد در وفد آئیں گے دس دس بارہ مبارہ لوگ آئیں گے ایک مہینے کا بجل خراب کر کے تین دن کے بعد جواب دیں گے ہمارے پسند نہیں ہے اس سے بچیاں نفسیاتی عرضے کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا میاں بی بی مو چھپاتے پھر رہی ہوتے ہیں بہن بھائی مو چھپاتے پھر رہی ہوتی ہے بیٹی ماں مو چھپا رہی ہوتی ہے یہ بڑا دیوس لوگوں کا کام ہے یعنی جن کے اندر انسانیت کی رمک بھی نہیں ہوتی کہ دوسروں کی بیٹیوں کو گئے بہنس کی طرح ڈیل کرنا اس طرح ڈیل کرو نہ بچی کو پتہ چلے نہ والدین کو اور اگر پتہ چل بھی جائے تو انکار کا وہ لہجہ اختیار کرو کہ جس سے ان کی آنا اس کی عزت اس کی نفسیات مجرون ہو کہ آپ کی بچی بے عیب ہے خوبصورت ہے پاک دامن ہے میرے بچے کا میعار اتنا نہیں ہے کہ میں اپنی بچے کا نکاح آپ کی بچی کے ساتھ کر سکوں میں اس جوڑ کو غیر فطریت سور کرتا ہوں آپ اپنے لئے بہتر داماد کا انتفاق کریں میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کے برابر کھڑا ہو سکے انکار کی کوئی محضب صورت ہوتی ہے اور سو صورتیں ہوتی ہیں تو تابعی نہیں کہا کہ ایک دفعہ قیس کو دکھا لیں اس نے کہا جی وہ لیلہ میری بیٹی کی سہلی ہے اس نے گھر بلا لیا سہلی کے طرح کہ میرے گھر میں کھانا کھو پھر اس نے قیس کو کہا کہ جی ہے لیلہ تو قیس نے وہ جو دروازے کی سراغ سے دیکھا تو جو سوچ رکھا تھا وہ اور تھی جو سامنے دیکھا وہ اور تھا آدمی سوچوں میں کہیں اور چلا جاتا ہے تو دیکھ کے کہنے لگا یہ وہ لیلہ نہیں ہے جو میں چاہتا تھا اس نے جا کے بتایا حضرت عمر کو حضرت قیس یہ فرما رہے ہیں حضرت عمر نے لمح پا لیا ادھر آو درہ ادھر آو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری لیلہ کون سی تھی پھر اس وقت پر جلا کہ آدمی کبھی کبھی میاں بیوی کے رشتے تصورات پہ نہیں ہوتے زمینی حقائق پہ ہوتے ہیں یقین جانے میاں بیوی کا رشتہ تصوراتی میار پہ نہیں ہوتا حقیقت اور زمینی حقائق پہ ہوتا ہے جو تصوراتی میار پہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کے آنکھ ناک کان گردن سکن ایسے ہوں تو اگر یہ تصوراتی پیمانہ بیوی کو دے دیا تو سارے آزانیں دیں گے کوئی بھی کسی عورت کے میار پہ کام پہ پورا نہیں اترے گا پاڑوں میں بانگے دیں گے بکریں چرائیں گے گلیاں صاف کریں گے جھاڑو دیں گے درختوں کے پتے گینیں گے دنیا کے شاید کوئی ایک انسان جو کسی ایک عورت کے جذبے میار پہ پورا ہوتا سکے اگر مجھے حق ہے کہ اپنے انتخاب کے لئے کہ آنکھ نہ کیسا ہو تو جسم زو کے جماعیات زیادہ ہے اس سے حق کیوں نہیں ہے اس کو بھی حق دینا چاہیے اور اگر اس کا حق دے دیا گیا تو یقین جانو پھر اللہ حافظ ہے حال کوئی نہیں حضرت عمر نے کہا میہ بی بی کے تعلقات ریایت اور رواہ داری پہ چلتے ہیں تصوراتی میار پہ نہیں چلتے اور یہ ایک اتنا دانش میں ڈوبو اور جملہ ہے یورپ نے اس کو ختم کر دیا پانچ میٹ کے لئے جو خاتون سکرین پہ آتی ہے پانچ گھنٹے میک اپ کرتی ہے اور جب اس کو دیکھ دے کے ایک ذہن بن جاتا ہے تو گھر کی بیٹھی افت ماب بی بی پھر اس کو بوجھ لگتی ہے یا زانی شادی نہیں کر سکتا یا قوت نمو سے محروم شادی نہیں کر سکتا اور یہ زانی مزاج لوگ بنا دیا گئے ورنہ وہ عورت جو گھر میں ہے وہ ہزار گناہ سین ہے لیکن غلط پیرامیٹر بنا دیا گئے اس لئے کئی بچیاں گھروں میں بابل کے گھر میں دہلیس بیٹھی بیٹھی بالوں میں چاندی آ جاتی ہے رشتے نہیں ہوتی اور یہ آنے والے زمانوں میں یہ گہ پور بڑھتا چلا جا رہا ہے میں نے ایک دن وہ سنایا تھا چڑا چڑیا سے کہہ رہا تھا اگر تم میرے ساتھ شادی کر لے امام غزالین لکھا ہے تو میں سلمان کا محل سلمان علیہ السلام کا محل تمہیں جہیز میں دوں گا سلمان علیہ السلام پرندوں کی بولییں جانتے ہیں دنہیں دیکھا کہ یہ اپنی چڑی کو پسانے کے لئے میرا محل دے رہا ہے امام غزالین لکھا ہے اگر تم میرے ساتھ ایک شاک پر بیٹھ جا ایک گونسلہ بنائیں رل کے مل جل کے رہیں تو میں تمہیں سلمان کا محل جہیز میں دوں گا سلمان نے سن لیا کہ یہ میرے محل کو اپنے کام کے لئے دے رہا ہے انہیں نے بلا کے کہا یہ کیا کہہ رہتے ہیں اس پتہ چل گیا کہ سلمان علیہ السلام تو زبا کر دیں گے اس نے کہا یہ ہماری عاشقوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں شادی سے پہلے ہمیں ایسے وعدے کرنے پڑتے ہیں شادی جب ہو جائے گی تو میں ہوں گا چار تن کے طولہ چار تن کے محل گزارہ کرنے کے آپ ہم عاشقوں کے بیٹ میں نہ آئے کریں آپ نبی ہیں نبویوں والا کام کریں سلمان علیہ السلام ہس پڑے گئے چڑہ بھی چڑیوں کو قابو کرنے کے لئے اس دور میں وہ سلمان کے چڑے کی مانوی اولاد بڑی پھرتی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں سلمان کے چڑے کی مانوی اولاد انسانوں کے روح میں بڑی پھرتی ہے جو شادی سے پہلے سلمان کا محل دیں گے اور جب آ جاتے ہیں تو زمین آسمان اور ہو جاتے ہیں تو پہلے یہ ہے کہ شادیوں کو سادہ رکھو آسان رکھو مشکل نہ بناؤ پریشان ہو جاتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ حقوق و فریض سے ضرور آگاہ کرو شادیوں سے پہلے شادی کے بعد آنے والے حالات سے آگاہ کرو اور تیسر اگر موقع ملے لانگ لائف اس کو اگر گھر رشتے کو سنبھالنا ہے تو گھر الگ بناو کمبائن فیملی موت ہے میاں بیوی اور ساتھ سسر کے تعدیر رشتے قیم انہیں آپ میں سے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں کتنا عرصدہ کی کٹھے چل سکے حالانکہ ہمارے مزاجوں میں سادگی تھی حیات تھا اطاعت تھی اب تو نسل وہ نہیں رہی شاید کوئی ایسا گھر گھر الگ کر دیں آمدن ہی کٹھی رکھیں بزنس ہی کٹھا رکھیں رکبہ ہی کٹھا رکھیں اگر اللہ توفیق دے تو شادی کے بعد رکستی الگ گھروں میں کریں گھر الگ ہونے ہی ہونے ہے لیکن اس وقت الگ نہ کریں جب دل بھی الگ ہو جائیں جب اینٹیں بھی الگ ہو جائیں عربوں کے ہاں دیر تک شادی کے قیم رہنے کی بنیاد یہ ہے کہ گھر الگ کرتے ہیں آپ نے سیدہ فاطمہ کے لئے الگ گھر کہا تھا نمان ایک ثابی تھے کہ یہ میں دیتا ہوں اپنے کا دیتا میاں بی بی کی زندگی کا حسن اس میں آئے کے تنہا رہیں کمبائن فیملی میں دبی دبی زندگی گزرتی ہے اور پھر وہ جا جاتا زبانوں پر اس لئے شاندار زندگی کا خوبصورہ اگر موقع ملے اگر حالات اجازت دیں بشاک رینٹ پر لے لو تو اگر شادی کو دیر تک کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو الگ گھر بناو اس طرح کی ترتیب بناو کہ بیٹ میں دیوار ہو اگر شروع میں یہ کر دو گے تو دلوں میں دیوار نہیں آئے گی کیونکہ بھابی اور دیور میں پردہ ہے بخاری کی روایت ہے دیور موت ہے بھابی کے لئے کیونکہ اس کو ایکسیس آسان ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایسے مسحیب ہم دائیں بین دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور نبوت نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا عرب خاتون شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت اسلام سے پہلے ڈار کیج میں ایک خاتون عرب اپنی بیٹی کو نصیت کر رہی ہے وہ نصیت سونے ذرا شادی کے لئے برات آ چکی ہے لوگ کھانا کھا اچھا یہ برات کا تصور اسلام میں کوئی نہیں براتی مہمان ہیں دولہ کے دولہ ولیمے کے نام پہ اپنے مہمانوں کو سرو کرے دو چار سو آدمی لے کر لشکر کے روپ میں دولہن والوں کے گھر نہ جل جائے یہ غیر شرعی ہے انڈیو بڈن ہے مہمان تمہارے ہیں تم جانتے ہو مہمان کس سٹیٹس کے ہیں ڈی سی ہے ایس پی ہے میجر ہے برگیڈیر ہے یدیہاتی ہیں شہری ہیں آپ اپنے مہمانوں کا گیٹ اپ اس لئے جہیز بھی لڑکی والوں نہیں لڑکے والوں کے ذمہ ہے شرم جہیز کا سارا سمان بنانا لڑکے والوں کی بنیادی ذمہ داری ہے خدا نہ خواستہ ڈائیورس ہو گئے شادی کے دو مہنے بعد چار مہنے بعد سال بعد تو دونوں نقصان معاشی نقصان اور ذہن نقصان لڑکی والوں کو کیوں ہو نوے فیصد سمان کا استعمال لڑکے والے اور اس کے دوست کرتے ہیں خدا نہ خواستہ اب میں سہپ ہو گیا ڈائیورس ہو گئے دو سال کے بعد تو سمان سارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا غلط سمان وہ جائے لڑکے تو لڑکی والوں کو معاشی نقصان بھی ہو لڑکی والوں کو ذہن نقصان بھی ہو لڑکے والوں کو کوئی نقصان لو تو اسلام پھر دین لڑکے والوں کا ہوا لڑکی والوں کو تنہو ہوا جو زخم لگ جاتا ہے طلاق کے روپ میں اس کے بعد تو عمر بڑی جلدی بڑھاپے کی طرف تلی جاتی ہے اللہ کہہ یہ زخم کسی کو نہ لگے دیکھیں اگر لگ جائے تو پھر مہینے سالوں کے رفتار سے چلتے ہیں آدمی کہتے ہیں بھر جلدی بڑھے ہو گیا کہنے کے فلا آدمی کے ایک عمل نے مجھے بڑھا کر دی تو جہیز لڑکی والوں کے نہیں لڑکے والوں کے ذمہ اکباز کہتے ہیں ہمیں ایک آنا نہیں لیں گے یہ کون سے حسان ہے تمہارے ذمہ داریوں میں بنو اور آنے والی دوسری لڑکی کہہ سکتی ہے کہ میں پرانے جہیز پر نہیں آنگی اس لئے بیوی شوہر کو زکاة دے سکتی ہے شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی امیر ہے اس کے پرنٹس کی طرف اس کو چار مربع ملے دس مربع ملے ایسا ہو جاتا ہے تو بیوی شوہر کو زکاة دے سکتی ہے کیونکہ نان نفقہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا کیونکہ شوہر کے بنیادی فریض میں نان نفقہ ہے کھانا پینے خرچ کرنا شور کے فریض میں وہ نہیں دے سکتا تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنیاد مضبوط وہ کہہ رہی ہے لڑکی کہہ رہی ہے ماں کو بیٹی کہہ رہی ہے ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو بیٹا رخصی کا وقت آگیا ایک شخص کی خاطر چھے قربانیاں دے رہی ہے ماں باپ کو چھوڑنا قربانی بہن بھائیوں کو چھوڑنا قربانی رشتداروں کو چھوڑنا قربانی سہلیوں کو چھوڑنا قربانی گھر کی چار دیواری کو چھوڑنا قربانی اور وطن کی فضاوں کو چھوڑنا قربانی یہ چھے قربانیاں ایک آج نبی کی خاطر دے رہی ہے جنم جنم کا ساتھ ہے ماں کے ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہے کمرے اور دیواروں کے ساتھ اور جنم کا ساتھ ہے اپنے گاؤں کے ساتھ اپنے شہر کے ساتھ محلے کے ساتھ اور جنم جنم کا ساتھ ہے رشتدار سہلیوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی قربانی ہیں جو لڑکی کو رکستی کے موقع پر جانی پڑتی ہیں یہ فطرت کا حصہ ہے اس لیے کہ آگیا فوق آنے کہ بیوی کو ایک معزز مہمان سے تشبیح دی فوق آنے کہ جو تمہاری خاطر اتنی بنیادوں کو عبور کر کر رہے تو وہ لڑکی ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ بیٹا ایک کی خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہو ایک قربانی اور بھی دے دو تو تمہاری چھے قربانیاں ویلیڈ ہوں گے ان کے قیمت ہے کہ ان کا وزن پڑے گا بیٹی نے کہا ممہ اور کونسی قربانی ہے کہنے کہ اس کی خاطر انا چھوڑ دینا زد اڑ جانا اپنی رائے پر پکا ہو جانا پکتا ہو جانا اس پر فرم ہو جانا لوہہ بن جانا ایسے نہ کرنا شوہر کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دینا شوہر کے مقابلے میں انا زد کھڑی نہ کرنا میں نے یہ سوڑ پہننے ہی پہنڈا ہے وہ کہہ کہ مجھے یہ رنگ پسند نہیں ہے تو اچھا تو لگے گی تب جب شوہر کو لباس اچھا لگے گا اور تو اگر اپنی نظر میں اچھی ہے شوہر کی نظر میں اچھی نہیں ہے پھر کیا فائدہ